اسلام علیکم ویڈاکٹر نوشیوہ سلمان سکن سلوشنز امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی سکن کا اپنے بالوں کا اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کچھ خاص ٹپس پہ جو کہ بالوں کے حوالے سے ہوں گی تاکہ آپ اپنے بالوں کو اس گندے گرمی کے حبس والے موسم میں بہتر رکھ سکیں اور ان کو ضائع ہونے سے یا ان کو خراب ہونے سے بچا سکیں جیسے کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے موسم میں جو تیل بنانے والی گلانز ہوتے ہیں جن کو ہم سیبیشیس گلانز کہتے ہیں وہ زیادہ تیل پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تیل زیادہ پروڈیوز ہوگا تو اس کے اوپر فنگس لگنے کا یعنی کہ جس کو آپ ڈانڈرف بولتے ہیں خشکی اور سکری بولتے ہیں اس کے لگنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور کیونکہ پسینہ بھی آتا ہے اس موسم میں تو جو پسینہ ہے وہ بھی ساتھ مل کے پرموٹ کرتا ہے کسی بھی طرح کے فنگل انفیکشن کو even without any reason due to sweat پسینی کی وجہ سے آپ کے سر میں خارش شروع ہو سکتی ہے اور پھر خارش کر کر کے لوگوں نے اپنے سر پر زخم بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا انفیکشن ہو جاتا ہے اور دانے بن جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں بن رہے ہیں اور اس کا کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو عام استعمال کے برطن ہوتے ہیں وہ ہم روز پانی سے نہیں واش کرتے بلکہ دن میں کئی دفعہ برطن دھونے والے سابون سے واش کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سر کو روز واش کر رہے ہیں تو آپ کے بال خراب ہو جائیں گے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اچھی اور بہت ہی کیا کہتے ہیں اچھی زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر بری گھاس یا بری فصل ہو نہیں ہوتی ہمیشہ فصل اسی زمین پہ اچھی ہوگی جو کہ زمین ہیلدی ہے یا اچھی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا یا سبزہ جو ہے یا گھاس وہیں پہ زیادہ اچھی ہوگی جہاں پہ زمین زیادہ اچھی ہوگی پھر آپ اس کے ساتھ خاد ملائیں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں ملائیں گے یا جو بھی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے آپ دن میں کئی دفعہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ سابون سے ہاتھ دھونے والے سابون سے دھوتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سے شیمپو جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آپ کے سر کی جلد کو صاف کر سکے آپ اس کی جگہ سابون استعمال کریں آپ اس کی جگہ پانی استعمال کریں آپ اس کی جگہ کوئی تیل استعمال کر لیں آپ اس کی جگہ کوئی وینگر استعمال کر لیں لیکن جو شیمپوز ہوتے ہیں جو کہ سپسیفک چیز ہے جو ان کو صاف کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اس کو خراب کر سکتی ہے اس کو صاف نہیں کرے گی اور اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائیں گے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے جیسے وہ کام پہ جاتے ہیں یا سارا دن جو ہے اس میں پسینہ آتا ہے تو اس کے بعد سر کی جلد کو شیمپو سے ضرور واش کریں ایک اور مسکنسپشن شیمپو بالوں پہ لگانا ہے اگر آپ کے بال اتنے لمبے ہیں اتنے لمبے ہیں اتنے لمبے ہیں اتنے لمبے ہیں یا میرے جتنے ہیں آپ ہم سب لوگوں کو ایک جتنا ایک اماؤنٹ شیمپو کی چاہیے کیوں کیونکہ شیمپو بالوں میں نہیں لگاتے شیمپو آپ نے صرف اور صرف وہ اپنے سر کی جلد پہ لگانا ہے شیمپو جو ہے وہ بالوں پہ نہیں لگتا بالوں پہ کنڈیشنر یوز کرتے ہیں نہیں کرنا تو آپ مت کریں یا کوئی اور موائسٹرائزنگ کریمز آتی ہیں لیو آن کنڈیشنرز آتے ہیں سیرمز آتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں شیمپو جو ہے وہ بالوں پہ نہیں کیا جاتا شیمپو ہمیشہ سر کی جلد کے لیے بنایا گیا اور اس پہ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اتنے لمبے بال ہیں تو وہ اتنا سارا شیمپو یوز کرے گا کسی کے میرے جتنے چھوٹے بال ہیں تو وہ اتنا سا شیمپو یوز کرے گا نہیں سر کا سائز تو ملتا جلتا ہوتا ہے بڑوں کا تو اس میں آپ کا جو شیمپو کی اماؤنٹ ہے وہ سیم ہی رہے گی I think so کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا کہ آپ غلطی کہاں کریں ایک اور بڑی common غلطی ہے جی خوشکی سکری ہو رہی تھی اور یا سر میں خارش ہو رہی تھی تو ہم نے تیل لگانا شروع کرتی ہے جب آپ کے سر کی جلد پہلے ہی زیادہ تیل بنا رہی ہے تو آپ اس پہ اور تیل کیوں لگا رہے ہیں اگر آپ اس کے اوپر اور تیل لگائیں گے تو وہ کچھ اچھا نہیں کرنے والا شاید اس کو خراب ہی کرے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو صفائی رکھنے سے فائدہ ہوگا تیل لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا پھر ہم آ جاتے ہیں کہ لوگوں سے جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی روٹین کیا ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم ہفتے میں دو دفعہ شیمپو کرتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ شیمپو کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنا باتھروم جو ہے یا اپنا کچن یا آپ روز مرہ استعمال کے برطن یا اپنے ہاتھ یا موں جو ہے وہ آپ ہفتے میں تین دفعہ دھتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو جائے اگر آپ کی سکن دیکھیں آپ موسم سردیوں کا بھی ہو یا آپ کی سکن جو ہے اس کو جتنی صفائی کی ضرورت ہے آپ اتنی صفائی دیں گے تو وہ اچھی رہے گی اس موسم میں تو جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے سر میں ان کو چاہیے کہ وہ روز سر واش کریں پسینے کے بعد ضرور واش کرنا ہے جیسے جو لوگ موٹر بائک پہ جاتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں یا ان کا کوئی ایسا کام ہے یا ویسے ہی ان کو سر پہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس کے بعد سر کو ضرور دھویں گے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ ورک کرتے ہیں وہ ہوتے ہی باہر ہیں یا ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں ان کو سر کو دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ پسینہ آ گیا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ دھویں گے جم جاتے ہیں وہ بھی یہی کریں گے آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے آپ کی سکن کے اوپر خارش رہنا شروع ہو جائے گی دانے بننا شروع ہو جائیں گے اور کشکی سکری زیادہ ہو جائیں گے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بہت دفعہ میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اپنے بال ایسے کر کے دھوتی ہوں مطلب سر کو نیچے کر کے بال اُلٹے کر کے شیمپو لگاتی ہوں کیوں آپ کے بالوں کی ڈائریکشن اللہ میہ نے یہ بنائی ہے ہمارے بالوں کی ڈائریکشن یہ بنائی ہے اس رخ پہ بال جا رہا ہے تو آپ اس کو واش بھی اسی رخ پہ کریں گے سر کو اُلٹا کر کے بالوں کو اُلٹا کر کے نہیں کریں گے وہ کیونکہ گیلا ہوگا اور آپ شیمپو کر رہے ہیں تو آپ اس کو توڑ لیں گے آپ اسے خراب کر دیں گے وہ نہیں کرنا ہم نے وہ چیز آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اگر یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں یہ کرنے کے باوجود آپ کے سر میں ڈائنڈرف رہتی ہے خوشکی سکری رہتی ہے خارش رہتی ہے بال گرتے رہتے ہیں یا بال ٹوٹتے رہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس کیا ہے ڈائنڈرف اور خوشکی سکری کا علاج الیدہ ہوتا ہے اگر آپ کے سر میں کوئی انفیکشن چل رہا ہے یا صرف خالی ڈرماتائیٹس یا خارش ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ علاج ہوتا ہے وہ سب کچھ کلینک پہ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گرتے اور ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے یہ سب کچھ پہلے چیک کر کے آپ کے سکیلپ کو چیک کر کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ڈائنوز کیا جاتا ہے اور پھر پروپلی ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے انفیوزنز ہوتے ہیں جو کہ ہم سر کی جلد کے اوپر دیتے ہیں جس سے آپ کی ڈینڈرف چاہتی ہے اور وہ ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرتا ہے ہیر لائٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے سرم انفیوزنز ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے اور ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بال گرنا اور ٹوٹنا بال گرتے اور ٹوٹتے دو وجہ سے ہیں وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے ایکسٹرنل بھی ایکسٹرنل تو میں نے آپ کو بتا دیئے جو انٹرنل ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں کچھ ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو کرا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہے کوئی یا آپ کی باڈی میں کوئی ایسے ہارمونز ہیں جیسے تھائیرویڈ ہارمون کرانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے بال گرتے ٹوٹتے ہیں تاکہ میں یہ سمجھ آسکے کہ انٹرنل ایشو کیا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پھر ہم آپ کو پروپر میڈیکیشن دے سکیں اگر پھر بھی بال گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو اپلائی کرنے والی دوائیاں بھی دے دیں کھانے والی بھی دے دیں وہ پھر بھی گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ پروسیجرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں جیسے ہیر لائٹ بھی ہیر گروت کو پروموٹ کرتی ہے اس کے علاوہ میزو تیرپی بہت اچھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم دوائی کو انجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے سر کی جلد میں تو بہت جلدی آپ کے بال جو ہے وہ گرنا ٹوٹنا روٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر پی آر پی بہت اچھی ہوتی ہے فور دی مینٹیننس وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی پروسیجرز ہیں جو کہ ہم گرنے اور ٹوٹنے والے بالوں کے لیے یا جن میں والیوم لاؤس ہو چکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آدھے بال رہ گئے ہیں تو اس کے اندر ہم نے وولیوم ریپلیسمنٹ کے لیے یہ والے پروسیجرز آپٹ کرنے ہوتے ہیں ہوپفولی آپ کو بالوں کے حساب سے جو بھی آپ کی کوئیریز ہیں یا جو بھی مسکنسپشنز ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہوں گے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے سر کی جلد کی حفاظت کریں گے تاکہ آپ اچھے خوبصورت اور اس کے علاوہ ہیلڈی بال رکھ سکیں